ہیلو بھائیز میں سیل مکل جبرا ٹوڈے اس کلاس فار پیسر گیوٹو یونٹ فار لیکیج ٹیسٹنگ یہ ہمارا کمپیسر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پورا یونٹ تیار ہے اس میں سب میرے ٹائم یہ ڈشارج لین ہے یہ کننسر ہے آپ کا کننسر کے بعد یہاں فیلٹر فیلٹر کے بعد یہ کیپلری کیپلری کے بعد پھولنگ وائل پھولنگ وائل کے بعد اکومولیٹر اکومولیٹر سے سیکشن لین یہ سب یونٹ بند پڑا ہے اور اس کے بعد یہ چارجنگ لین ہے تو یہ سٹاپ رہے گا یونٹ ٹھیک ہے اس میں ہم گیس بریں گے گیس برنے سے پریشر بریں گے تو پریشر کے لیے ہم نے یہ کمپیسر ریک لیا سیروس کے پیسر تو اس میں اس کا ڈسچارج چارجنگ لین کے ساتھ لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سو سے ڈیٹس اپونٹ پریشر دے کے پھر جتنے بھی پوائنٹس ہیں ہمارے جو ہم نے ٹانک کے لگائے ہیں ان کی لیگیج ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکلی کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ کمپیسر ہے ہمارا یہ اس کی کمپیسر کے ہم نے یہ ڈسچارج لین اس کی چارجنگ لین کے ساتھ لیوائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اب اس کو ہم اس کو آن کریں گے تو اس کے دوارے اس کو پریشر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آن کر دیا ٹھیک ہے تو یہ پریشر اس میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دو منٹ تک چلانا ہے لگ بگ تو اس کے بعد پھر ہم اس کو پریشر چیکھیں کریں گے اس کندے کتنا کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم پریشر بڑھ رہے ہیں تو اب یہ اسی پچاسی کی بیچ میں آیا ہے ابھی وہ چلاو اس کو ہمیں ایک سو بیس تک ایک سو ڈیٹھ سو تک کر سکتی ہوں یہ ایک بیسر چل رہا ہے تو اس میں پریشر آ رہا ہے یہ سو ہو گیا ہونے والا تو ایک سو چالیس ہو گیا ہے ایک سو چالیس ہو گیا ہے ایسے ایسے اب یہ دیڑھ سو تک ہم رشت بڑھ کے چھوڑ دیں گے و روک دیں گے یہ اب ہم لکے یہ جوڑوں پہ چیک کریں گے اگر اس میں کوئی بوبلا اٹھے گا تو یہ لیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پانچ تنکے ہیں چار یہ ہوئے ٹھیک ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یہ ہے اگر اس میں سے کہیں جھاگ بوبلا اٹھے پڑا تو اس کا ہمارا کی لیکے جائے ٹھیک ہے سر کہیں بیچ میں سے بھی لے کے ہوئے عمل سے گا سر اندر ہو سکتی ہے کولنگ وائل پہ فیلٹر پہ بھی ہو سکتی ہے فیلٹر پر کا جوڑو یہاں پہ بھی جہاں پہ اگر کوئی لیکج ہوگی نہ وہاں پہ آئل آجائے گا ٹھیک ہے بیچ میں سر کہیں پہ ہاں اس کے بعد اب نیکسٹ ہم آپ کو آگلے پارٹ میں ہوتائیں گے گیاز برنے کی لیے